موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈ بیالوجی چپٹ نمبر 17 کوارنیشن کنٹرول کے اندر آج ہم پلانٹس کے ریمیننگ جو ہرموز ہے وہ پڑھیں گے جس کے اندر سائٹو کائنینز اور اپسسک ایسڈ اور ایتھین ہیں اس پیسے لیکچر کے اندر ہم نے آگزینز اور جیبریلین سٹیڈی کیا تھے آگزینز اور جیبریلین سٹیڈی کر چکے ہیں صحیح یہ آج کی لیکچر کے اندر ہم سٹیڈی کریں گے سو یہ جو ڈائگرام ہے آپ کے سامنے یہ ہے سائٹو کائنین کی سائٹو کائنین ٹھیک ہے اس کی ڈائگرام ہے یعنی ڈبل رنگ ہوتا ہے اس کا جس کے اندر چار نیٹروجن ہوتا ہے نیٹروجن کنٹیننگ رنگ اور اس کے اوپر جو ان سے ایک آر گروپ اٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی کاربویڈیٹس کا گروپ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سائٹو کائنین کیا کرتے ہیں یعنی بیسیکل یہ پلانٹ ہارمون ہیں اور یہ کیمکل کوارڈنیشن ہوتا ہے ان کی پلانٹس کے اندر لیکن قویشن یہ ہے کہ کسنا کوارڈنیشن کرتے ہیں تو اس کے اندر سب سے پہلا پوائنٹ ان کا یہ ہے کہ پرموٹ سیل گروتھ دیکھیں یعنی سٹیم کی گروتھ کہہ لیں سیل ڈیوین کو پرموٹ کرتے ہیں ان اپیکل میری سٹیم میں ٹھیک ہے جی اپیکل میری سٹیم کے اندر یہ پرموٹ کرتے ہیں کس کو اپیکل میری سٹیم پرموٹ گروتھ ٹھیک ہے جی اپیکل میری سٹیم اچھا اپیکل میری سٹیم بار بار ورڈ یوز ہوگا آگے اپیکل میری سٹیم کسی کہتے ہیں فارزم پر it is a ground اور یہ ہوتا ہے صحیح اور یہ اس کے روٹس تو یہ جو ہے اسے ہم اپیکل میری سٹیم کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ جو پلانٹ کی گروتھ اوپر کی طرف لے کے جائے گا ٹھیک ہے یعنی جس طرح پلانٹ کی گروتھ جو اوپر کی طرف آئے گی پلانٹ پر بنا دیتا ہے پلانٹ پر بنا دیتا ہے اپیکل کہتے ہیں جو سب سے ٹاپ کا ہو کیونکہ یہ جو مین سٹیم ہے یہ ہی پلانٹ کی اوپر کی طرف گرو کرتی ہے اس کے جو سب سے ٹاپ والی جو کہلیں کہ شوٹ ہوتی ہے یا سٹیم ہوتی ہے اس کے پر جو میری سٹیمیٹک ٹیشوز ہوتے ہیں جو گروتھ کر رہے ہوتے ہیں کہ جسے ہم آپ ٹیشوی بھی کہتے ہیں اسے ہم اپئیکل ملائل سٹیم کہتے ہیں اپیکل ملائل سٹیم کے اندرے جا لوگ کروتھ کرے گی اور ساتھ کیمیم کو بھی پرموٹ کرتی ہے دیتا ہے کہ اپیکل ملائل سٹیم اپ ۱ ۱ اپ ۱ ۱ اپ ۱ اپ ۖ applauding اور ج بہس ٹھеры خارنی کے اندرے گروتھ شامل بھیکیم روٹ کی جو گروت ہے دیکھیں پریمری روٹ گروت ہے اس کو یہ انہیبیٹ کرتی ہے انہیبیٹ کرتا ہے بلکہ سائیٹوکینی جو انسا ہارمون ہے مطلب پریمری روٹ گروت سے کیا ملا دا ہے کہ جو سینٹرل روٹ ہوتی ہے اس کو انہیبیٹ کرے گا بلکہ لیٹرل برانچ اس کو یہ پرموٹ کرے گا جو پریمری روٹ ہے اس کی گروت کو یہ انہیبیٹ کرے گا اور لیٹرل کو یہ پرموٹ کرے گا لیٹرل برانچ اس کو یہ پرموٹ کرے گا اور اس طرح جو سائیٹ پر روٹ کی برانچز زیادہ نظر آئیں گی بنسبت سینٹرل روٹ کے یہ بھی کس کا فنکچن ہے اس کے علاوہ یہ بکہ ہارمون کی طرح ایک تو لیف کی گروت کو پرموٹ کرے گا ٹھیک ہے جی بڑ اینیسیشن کو پرموٹ کرے گا بڑ اینیسیشن لیف گروت ٹھیک ہے پتے کا جو سائز کا بڑا ہونا اس کے نگر ہونا ٹھیک ہے جی فروٹ گروت فروٹ گروت کے لیے اس کے علاوہ فروٹ گروت ہوتی ہے لیکن پارتھینو کارپی اس کے نگر بہت کم آئے گی ٹھیک ہے پارتھینو کارپی آگزنز اور جبرلینز کو مقابلے میں اس کی پوٹینشل کم ہے پارتھینو کارپی کے لیے ٹھیک ہے اور لیٹر بڑ کی تو ہم نے بات کر لی اس کے علاوہ بڑ دارمینسی کو بریک کرے گا ٹھیک ہے جی سیڈ کی دارمینسی کو بھی بریک کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ لیف سینیسنس ٹھیک ہے لیف سینیسنس میں ڈیلے کرے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ سٹو میٹل اوپنر سب سے امپورٹن جو فنکشن ہے اس کا وہ یہ ہے کہ یہ سٹو میٹل سٹو میٹل اوپننگ میں ہیلپ کرتا ہے سٹو میٹل اوپننگ کے اندر یہ ہیلپ کرتا ہے سو یہ اس کے فنکشنز ہوگا مطلب ہے اپیکل میری سینیس کے اندر جاکے یہ گروتھ کو پرموٹ کر رہا ہے پھر پرائیمری روڈ روڈ گروتھ کو انہیبیٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے لیٹر برانچیس کو یہ پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے جس طرح میں نے ٹیگرام بنائی تھی برڈ انیسییشن، لیف گروتھ اور فروڈ گروتھ کو پرموٹ کر رہا ہے برڈ ڈارمنسی کو یہ بریک کر رہا ہے صحیح لیف سینیس کی ڈلیے کر رہا ہے جو لیف کی ایجنگ ہے اس کو یہ ڈلیے کر رہا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم اسی کی نیچے یہ اپس سی سی کی ڈیگرام ہا رہی ہے مطلب یہ طرح ہمارے پاس سائیٹوکائنین تو اب ہم اسی کا کہہ کرتے ہیں کہ انڈرسٹرل اپلیکیشن دیکھتے ہیں یا کمرشل اپلیکیشن کیا ہو سکتی ہیں تو اسی کے فنکشن کے حساب سے اس کے کمرشل اپلیکیشن ہیں کمرشل اپلیکیشنز کمرشل اپلیکیشنز میں کیا ہے کہ کیونکہ یہ ڈلیے کر رہا ہے ٹھیک ہے لیف سینیسنس کو انہیں لیف کی ایجنگ کو ڈلیے کر رہا ہے یہ اسی جو کیبیج ہوتا ہے ٹھیک ہے کیبیج جسے آپ بند کو بھی بھی کہتے ہیں اور اس کے پر سپریے کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اس کے پر ہم کیا کریں گے اس کا سپریے کریں گے اس کے فیرے اس کیا ہوگا جو کیبیج ہوگا اس کی گروتھ یعنی ڈلیے ہو جائے گی اس کی ایجنگ ڈلے ہو جائے گی تو اپنے پاس جو بند کو بھی آئے گی اس کا سائز تھوڑا زیادہ بڑا ہوگا سو ایجنگ کو ڈلیے کرے گا تو ہمارے پاس زیادہ کہہ لیں کہ مند کو بھی آئے گی ٹھیک ہے نہیں مور سائز ہوگا اس کا اور فریش ہوگی کیونکہ وہ ایج نہیں ہوگی یعنی اس کی ایجنگ آلموست رکھ چکی ہوگی ہم سپری کے بعد تو اسے ہم فریش ہمارے پاس کیا بھی جائے گی سپری کے بعد اس کے علاوہ سیڈ کی دورمنسی کو توڑنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ سیڈ گرو کرا رہے ہیں اور اس کی دورمن سٹیج پہ اس کو آپ جلدی گرو کرانا چاہے تو آپ اس کی اوپر کس کا سپری کریں گے سائٹوکائننز کا صحیح سو یہ ایپلیکیشنز ہوگی ان کے فنکشنز کے مطابق اب ہم جائیں گے نیچے ایپسیسی کے سیڈ میں اسے میں نیچے لے آتا ہوں ایپسیسی کے سیڈ ایپسیسی کے سیڈ کا فنکشن ہے وہ تھوڑا بہت انٹاگونیسٹک ہے بکیہ ہرمونز کے مقابلے میں ٹھیک ہے کہ مثلا یہ روٹ کی اور سٹیم کی گروت کو انہیبٹ کر دیا سب سے پہلا فنکشن جو اس کا کیا ہے کہ انہیبٹس 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 روٹ اینڈ سٹیم گروت ٹھیک ہے تو کوششن ہی آتا ہے کہ یہ روک رہی ہے انہیبٹ کر رہی ہے تو کیا یہ نقصان دے ہے پلانٹ کے لیے نہیں بلکہ جب ضرورت ہوتی ہے باڈی کو جب پلانٹ باڈی کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کے گروت روک جائے مثلا کس کے ڈشٹ پہ جب بہت زیادہ ڈراؤٹ آجائے ٹھیک ہے یا پھر وارٹر لوجنگ آجائے بہت زیادہ پانی بھر جائے یا پھر بہت زیادہ خوش سالی آجائے تو اس ٹیم میں ایبسیسی کیسیڈ نکلتا ہے اور وہ اس کی گروت کو روک دیتا ہے صحیح ہے اور ایک اور اس کا فنکشن ہے اپوزٹ ہے کہ یہ سیڈ ڈارمنسی کو پرموٹ کرتا ہے سیڈ ڈارمنسی کو یہ کو یہ پرموٹ کرتا ہے جبکہ بکاہ ہرمولز جو سے تھے وہ سیڈ ڈارمنسی کو توڑتے تھے ختم کرتے تھے یہ بلکہ اس کو پرموٹ کر رہا ہے صحیح اگر آپ نے کسی سیڈ کو ڈارمن سٹیج میں رکھنا ہے تو آپ اس کے پر ایبسیسی کیسیڈ کا سپری کریں گے ٹھیک ہے اور دوسرا جبرلنز کے اگینسٹ یا جبرلنز کے انٹاگونیسٹک جو جبرلنز تھا کہ وہ لانگ دے پلانٹس کے اندر فلاورنگ کرتے تھے تو یہ شارٹ ڈے کے اندر کرتے ہیں شارٹ ڈے کی پلانٹس میں یہ فلاورنگ کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ اپوزٹ ٹو جبرلنز ہے اپوزٹ ٹو جبرلنز اس کے سارے فنکشنز اپوزٹ آ رہے ہیں مثلا سب سے پہلے اس نے گروت کو انیبٹ کیا روٹ اور شوٹ کی اور پھر سیڈ ڈارمنسی کو یہ پرموٹ کر رہا ہے پھر یہ یعنی شارٹ ڈے پلانٹس کے اندر فلاورنگ کر رہا ہے اس کمپیٹ ٹو جبرلنز سے وہ لانگ ڈے کے اندر کر رہے ہیں صحیح ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ سمٹیمز لیو سرسنس کو یہ پرموٹ کرتا ہے صحیح ہے لیو سرسنس کو یہ پرموٹ کر رہا ہے جبکہ بکیہ ڈیلے کر رہے تھے ٹھیک ہے یہ پرموٹ کرتا ہے یعنی ایجنگ پروسس کو فاسٹ کر دیتا ہے اس کمپیٹ ٹو ادھر ہرملز جو کہ اس پروسس کو ڈیلے کر دیتا تھے صحیح ہے اس کے علاوہ اپوزیٹ ٹو سائٹو کائنیز سائٹو کائنیز سے اپوزیٹ کیا ہے کہ یہ کلوزنگ آف سٹیم سٹومیٹا کی تارے انوار کلوزنگ آف سٹومیٹا ٹھیک ہے جبکہ سائٹو کائنیز جو اسا تھا وہ اوپننگ آف سٹیم ملے رہا تھا یہ کلوزنگ آف سٹومیٹا ہے ٹھیک ہے اور یہ نقصان دے چیز نہیں ہے بلکہ یہ کب ہوگا انڈر وارٹر سٹریس یعنی اگر وارٹر سٹریس ہے اور پلانٹ جن سے ہے وہ پانی کو سٹھول کنا چاہ رہا ہے تو وہاں پہ وہ سٹومیٹا کو کلوز کر دے گا صحیح سو اپس سرک ایسی بلکل نقصان دے نہیں ہے بلکہ یہ کچھ کنڈیشنز ہوتے ہیں جس میں ریلیز ہوتا ہے اور وہ پلانٹ کو فائدہ دیتا ہے صحیح ہے اس کا کمرشل اپلیکیشن کیا ہے ہم اس کی کمرشل اپلیکیشنز پر آتے ہیں اسی کے فنکشنز کے حساب سے اس کی کمرشل اپلیکیشنز ہے مطلب یہ جو ان سے ہے وہ سوری یہ کیا کر رہا ہے اسے ہم سپری کرتے ہیں ٹریز کے پر نیک سوری کمرشل اپلیکیشنز کی بات کر رہے ہیں کمرشل اپلیکیشنز تو اس کے فنکشنز کے حساب سے ہی اس کا ہم سپری کرتے ہیں کس کے پر پلانٹ کے پر جو کہ ایجنگ کو پرموٹ کر رہا ہوتا تھا پلانٹ پر سپری کریں گے تو ہمارے پاس فروٹس جو ان سے ہیں وہ ڈراب ہوں گے ٹھیک ہے فروٹس کی ڈراب پنگ ہوگی ٹھیک ہے مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کسی پودے میں سے جو آپ جلدی فروٹس جھاڑنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے پر کیا کریں گے افسس ایک ایسٹ کا سپری کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو پیکنگ اوور لانگ پیکنگ اوور لانگ پیکنگ اوور لانگ ڈوریشن ہے وہ نہیں کرنی پڑے گی آپ کو ٹھیک ہے جی یعنی جو پیکنگ اوور لانگ ڈوریشن ہے آپ پورا مہینہ لگاتے ہیں کہ بودے میں سے پھل وغیرہ الادہ کرنے کے لئے تو آپ سپری کریں گے آپ کو ایک ہفتے میں یا دو چار دنوں میں آپ کو سارے جو فروٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے صحیح ہے تو یہ اس کا کمرشل اپلیکیشن ہے جو کہ بہت فائدہ مند ہے اور عمومن یہ ایسا کیا جاتا ہے صحیح ہے اب سے ایسٹ ہو گیا اس کے بعد ہم آگے جو پڑھنے جا رہے ہیں بہتہ ہے ایس ہیemin یں کے ایسے ایس 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 ای اس ایس اس ای خل کرنے کے س likelihood اس بڑھے ہم ہو گیا بھی ایسہ ایسیوی خوبص رہتیں ہے ایس 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 اس ایس ای ہن کل ہیں ایس 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 خلق شاہتے ہیں ایس 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 Energy ایسری وقت اور یہ بھی جب سٹرس کی انوائرمنٹ ہوگئے اس ٹیم ریلیز ہوتا ہے اس کے علاوہ انیبیٹ روڈ کروڈھ روڈ کروڈھ کو بھی انیبیٹ کرے گا ڈارمنسی کو یہ توڑتا ہے بریک ڈارمنسی آف بڈ ٹھیک ہے جی جبکہ جو اپسیسی کے سیٹ اپ پرموٹ کر رہا تھا یہ ڈارمنسی کو توڑتا ہے اور اس کا بہت مقصود سا فنکشن یہ ہے کہ یہ پرموٹ کرتا ہے فلاورنگ ان پائن ایپل ٹھیک ہے جی پائن ایپل کے اندر یہ فلاورنگ کو پرموٹ کرتا ہے اس کے علاوہ فروٹ رائپنگ کو پرموٹ کرتا ہے فروٹ رائپنگ تو اسی کے فنکشن کے حساب سے یہ ہے کہ ہم کیا کریں گے اس کو سپری کریں گے کس کے لیے اگر ہم اس کے کمرشل اپلیکیشنز دیکھیں کمرشل اپلیکیشنز کمرشل اپلیکیشنز کے لیے ہم اسے سپری کریں گے پائن ایپل پر پائن ایپل پر تو پھر کیا ہوگا پائن ایپل پر فلاورنگ ہو جائے گی صحیح اس کے علاوہ جو فروٹ رائپنگ کے اندر ہی ہیلپ کر رہا ہے تو اسے ہم ٹومیٹوز کے پر سپری کریں گے سپری آن ٹومیٹوز ٹھیک ہے جس کے علاوہ اور سٹرس کا فروٹ جو ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹرس اس کے لیے کیا ہوگا ان کی رائپنگ ہو جائے گی وہ پھل پک جائیں گے اس کے لیے انہوں نے ایک چھوٹا سا اور کہلیں کہ ایک ہنٹ دیا ہو ہے ایک کمپاؤنڈ ہے جس کا نام ہے ایتھی فون ایتھی فون یہ بریک کرتا ہے تو ایتھین بناتا ہے تو ہم ایتھی فون کو سپری کرتے ہیں اسے ایتھین نکلتی ہے وہ پھر پلانٹس کو پلانٹس میں کہلیں کہ فلاورنگ کو انڈیوز کرتا ہے سکرر سکر پلانٹس میں اس کی ایک ایک ایک为什么 یا ہے cc ایتھی فون سپری کرتے ہیں ایتھ ایتھین سے بہت صحیح ہے صحیح ہے ایتھی فون سے بہت بے کرتے ہیں جس میں سے ایتھین بناتی کیاہ اور اس میں سے لیٹکس فلو انکریز اپ ہو جاتا ہے صحیح سو یہ ایک کومنشل اپلیکیشن ہوگی کس کی ایتھین کی آہ اب ہم لاس میں تھوڑ سا جسے سمارائز کرتے ہیں ان کے ہارموز کو تو ہم نے پانچ قسم کے ہارموز پڑے ہیں آگزنز جیبرالینز سائیٹو کائنینز ایپسیسک ایسیڈ اینڈ آگزنز اور جیبرالینز آلموس ایک جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں جیسا ہم آگزنز اور جیبرالینز کہہ دیتے ہیں اور ایتھائیلین ایپسیسک ایسیڈ ہے یہاں پہ جاسمونک ایسیڈ آ رہا ہے یہ بھی ایک ہارمون ہے لیکن اس کا آپ کی بک میں ذکر نہیں ہے اس کا تھوڑ سپیشلائز فنکچن ہے کہ یہ وانڈ انڈویسیبل جینز کے اندر آتا ہے یعنی تھوڑا سا ایڈوانس ہے جو آپ کی بک میں انکلوڈ نہیں ہے البتہ آگزنز، جیبرالینز اور سائٹوکائنیز سائٹوکائنیز بھی انکلوڈ کر دیتے ہیں ان کا آلموس سیم فنکچن ہے ٹھیک ہے کہ یہ لیٹرل روٹس کے ایک تو گروتھ کو پرموٹ کرتے ہیں صحیح ہے اور روٹ ہیر کی لانگیشن کرتے ہیں جبکہ ایتھائلین جو ان سے ہے وہ کس کے لیے ابھی ہم نے بات کی فروٹ رائپننگ میں ہلپ کر رہے ہیں فروٹ رائپننگ میں اپسیسک ایسیڈ جو ان سے ہے وہ سیڈ جرمینیشن میں ہے سٹو میٹل کلوزر کے اندر ہے صحیح ہے اور سائٹوکائنیز اوپننگ میں تھا سٹو میٹل اوپننگ صحیح ہے اس کے علاوہ آگزنز ان سے ہیں وہ یہاں پہ صحیح ڈیٹیل ایسے صحیح موجود نہیں ہے جو جیبرا لینس تھے وہ فلاورنگ کو پرموٹ کرتے ہیں لانگ ڈے پلانٹس کے اندر چلیں ہم شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ریوین کے مطبع ہم نے سب سے پہلے آج کی لیکچر کے اندر ہم نے سٹارٹ کیا تھا کہاں سے بھلا سائٹوکائنس ہے جو کہ سب سے پہلے اپیکل میری سٹم کے اندر گروتھ کو پرموٹ کر رہے تھے کیمیم کے اندر بھی پھر پرائمری روٹ گروتھ کو انہیبیٹ کر رہے تھے لیٹر روٹ گروتھ کو پرموٹ کر رہے تھے پرائمری روٹ گروتھ کو انہیبیٹ کر رہے تھے اس کے لئے برڈ انیسیشن کے اندر ہیں پتھری ان کی لیو روتھ کے اندر ہیں فروٹ گروتھ کے اندر ہیں اور برڈ کی ڈارمنٹسی کو وہ توڑتے ہیں یعنی جو برڈ ڈارمنٹ سٹیج بے ہوتے ہیں فیزیولوجیکل ان ایکٹیو ہوتے ہیں اسے ایکٹیو کرتے ہیں تاکہ اس میں سے برانچس نکل سکیں اس کے لئے لیو سنسنس کو ڈیلے کرتے ہیں جو لیو کی جو ایجنگ پروسیسوں سے ڈیلے کرتے ہیں اور سٹو میٹل اوپننگ ہے پھر اسی کے حساب سے اس کی تھی کمرشل اپلیکیشن کے ہم سے کیبیج کے پر سپری کرتے ہیں تاکہ وہ فریش رہے اور زیادہ کونٹیٹی اس میں ہو سکے ٹھیک ہے سائز میں زیادہ ہو سکے پھر ایسیسی کیسید ہے سو یہ روٹ اور سٹم یعنی انٹاگونیسٹک جبرلینز آرکزن سائٹو گائنز یعنی یہ انیبیٹ کر کی گروت کو سری ڈالمنسی کو یہ پرموٹ کرتی ہے شار ڈے گندرے فلایورنگ کرتے ہیں جب جبرلینز لانگ ڈے میں کرتے تھے لیو سینسنس کو یہ پرموٹ کرتی ہے ایجنگ کو پرموٹ کرتی ہے سٹو میٹا کو کلوز کرتی ہے پھر ایتھین ہے ایتھین گیس ہے یہ سٹم کی اور روٹ کی گروت کو انہیبیٹ کرتی ہے ڈالمنسی کو توجتی ہے فلاورنگ ان پائن ایپل کو اس کے سپریے کے داری آتا ہے اس کے لئے فروٹ رائپننگ کو پرموٹ کرتی ہے پھر کمارشل اپلیکیشن کے اندر ہم نے پائن ایپل کو سپریے کیا تاکہ فلاورنگ ہو پھر ہم نے ٹومیٹوز اور سٹرس کے فروٹ کے پر ہم نے سپریے کیا تاکہ ان کی رائپننگ ہو سکے سی وہاں ان پائنپ ہروں پر ہم زیادہ př salv ہے ل か پر ہم نے کم راستے میں کوڈیچنے ہنے سے دل کو دل کریں جب آپ پھر ایز گھے گھے اس زیادہ موسیقی